موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کیلئے ہیں خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لئے بہت جوانی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی امارا شیئر کرنی ہے امارا کہتی ہے میں بہاول نگر کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ جوانی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ آج سے لگ بگ دس پرس پرانی بات ہے جو میرا ایڈمیشن ملتان کے ایک میڈیکل کالیج میں ہوا مجھے وہاں بنہینے کے لئے ہوسٹل میں ایک کمرہ چاہیے تھا تو وہاں پر ایک پرائیویٹ ہوسٹل تھا جہاں پر میں نے ایک کمرہ لے لیا سردیوں کا موسم تھا نومبر کا آخری ہفتہ جا رہا تھا اور اس کے بعد دسمبر شروع ہو جانا تھا ہر رات بہت ہی تھنڈی اور سرد ہوتی تھی میرا روم ابھی فرسٹ فلور پر ہی تھا میرے ساتھ اس کمرے میں ابھی دو روم میٹ تھی مجھے یہ کہا گیا تھا کہ بھی ٹمپریری لیے مجھے ان کے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ وہاں پر یہ تھا کہ ہر کمرے میں دو لڑکی ہوتی تھی لیکن جو میرا بیچ تھا ان کے لیے ابھی ایک روم خالی ہونا تھا دو دن کا مجھے ٹائم دیا گیا میں وہ لڑکیوں کے ساتھ تھی میری عادت بہت زیادہ دوستییں کرنے والی نہیں تھی بس سلام دعا کی حد تک ہی آج مجھے ہوسٹل میں تیسری رات تھی میری زنگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا گھر سے دور گھر والوں سے دور تو تھوڑا سا مشکل تو میرے لیے تھا لیکن بھیڑ بھاڑ اور رونک اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا گھر والوں سے بات بھی ہو جائے کرتی تھی ایک رات کی بات ہے ہوسٹل کی تیسری رات سب سو رہے تھے مجھے واش روم جانا تھا ہم لوگوں کے جو واش روم تھے وہ جہاں پر بلکل کوریڈور ختم ہوتا تھا اس کے بائے جانب مر کر آگے گیلری آتی تھی پھر اس کے بعد بات رومیریا شروع ہو جاتا تھا جیسے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی بلکل سناٹا خاموشی اور بہت زیادہ تھنڈ تھی باہر نکرتے ساتھ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ بلیے ہیں اس ہوسٹل میں میں نے آٹھ دس بلیے دیکھی دو تین تو سہر میں چلپی رہی تھی دو تین گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک تو بلیے میں نے بلکل سامنے سے آتی ہوئی دیکھی اتنی زیادہ بلیے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرہ آگئی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر اتنی بلیے آوازیں رات کو ضرور آتی تھی لیکن اس طرح سے اتنی بلیے ہوں گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا تب ہی میں آگے شانے لگی ان بلیوں کو کراس کر کے تو مجھے اپنے پیچھے سے میں چل رہی تھی جب میں چل رہی تھی تو مجھے اپنے پیچھے سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی وہ بہت رونی آوازیں تھی تا جاتے میں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ دس بارہ بلیے جو تھی وہ ساری اکٹھی جبا ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی جنبیس سفید کالی براؤن ہر طرح کی بلیے تھی گریے گریے جو ہوتی ہے کالی بلیے تین تھی بیچ میں اور وہ مسلسل مجھے دیکھ کر رو رہی تھی مجھے بہت ڈر لگا کہ یہ کیا باج رہی ہے یہ رو کیوں رہی ہے میں تیزی سے بات رون کی طرف گئی جیسے میں نے باہر جانب ٹرن لیا تو آگے بھی دو بلیے بیٹھی تھی جنبی ایک بلکل سفید کلر کی تھی اور ایک بلکل کالے کلر کی ایک بیٹھی تو ایسے دی جیسے سوئی ہوئی ہے اور دوسری بلکل آہستہ سی آوازوں میں بول رہی تھی میں جلدی سے واش روم گئی جیسے میں واش روم سے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں ایک چھوٹی سی بچی ہے بلکل چھوٹی سی بچی زیادہ زیادہ چار یا پاس سال کی ہوگی یہ ایسے بھی چھوٹی اس نے سفید کلر کا فروک پیدا ہوا تھا بلکل چھوٹا سا فروک اتنی سکھ سردی میں کوئی سوکس نہیں پیدای ہوئی تھی اور آپ سے بیٹھی بال کھلے ہوئے لبے لبے بال تھے کالے رنگ کی بلی کے اوپر ہاتھ پھیر رہی تھی اس سے کھیل رہی تھی اس لیے چھوٹی بچی کو دیکھ کر میں تو گھبراغی کی بچی کہاں سے آئی ہے یہاں پر ہسٹل میں بھلا کس کی بچی ہو سکتی ہے پھر مجھے لگا کہ شاید یہاں کی جو وارڈر ہے ان کی بیٹی ہوگی کیونکہ وہ بھی ینگ سی تھی میں نے اس بچی کو کچھ بھی نہیں کہا نہ ہی بلائیا پس ہاتھ دھوئے تو جلدی سے میں اس کو کراس کر کے دکھ لی جیسے میں اس کے پاس سے گزری تو ایک دم سے جس طرح سے اس نے مجھے بلائیا اور کہنے لگی آپ ہی میری بات سنے جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر ہس رہی تھی ایک دم سے ہستی ہستی میرے پاس سے گزر کر آگے بھاگ گئی اور جا کر جو ہی میں گیرلی کی طرف ٹرن ہوئی گیرلی سے کوریڈور کی طرف ٹرن ہوئی تو سامنے جا کر سہن کی طرف کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی آپ ہی مجھے میرے کمرے تک چھوڑتے مجھے ڈر لگ رہے اس نے بقاعدہ مجھے یہ بات کہی بچھی بہت پیاری تھی میں نے اسے کہا کہ تمہارا کمرہ کہا پر ہے تو کہنے لگی ہمارا کمرہ تو اوپر ہے اب مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا میں کیا کروں اس کو چھوڑ کر جاؤں یا کیا کروں میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤں میں یہاں پر کھڑی ہوں میں اپنی کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو وہ کہنے لگی یہاں پہ مجھے چھوڑ کر مجھ جائے مجھے ڈر لگ رہے مجھے یہ بلیے ماریں گی جب اس نے یہ بات کہی تو میں ڈر گئی بلیے بھی وہاں پر کافی زیادہ تھی اور بچھی بھی چھوڑی سی تھی میں نے سکھا کہ چلو آوے تمہیں اوپر لے جاتی ہوں اس کے ساتھ میں ہوسٹل کی دوسری منزل کی طرف بھڑھنے لگی سنسان بیران پورا ہوسٹل اندھیرے میں ڈوپا ہوا اور وہ سیڑھی ایسی تھی جس طرح سے کوئی کالی چادر روڑ کر کھڑی ہے بہت بہانک اتنا اندھیرہ تھا سیڑھیوں میں مجھے حیرت تھی کہ وہاں پر کوئی لائٹ نہیں لگی کوئی بلد نہیں لگا وہ تیسی سے اوپر چڑھتی ہوئی جا رہی تھی اور میری پیچھے سے بلیوں کے بولنے کی بہانک آواسے جہاں جہاں میں جا رہی تھی بلیے جیسے پیچھے پیچھے تھی تب ہی ایک دم سے وہ چڑھتی اس سیڑھیوں کے دربیار میں چلی گئی میں نے اسے کہا کہ کہا ہے تمہارا کمرہ وہ پھر اوپر سیڑھیوں چڑھے لے کہ یہاں تک کہ ہم لوگ دوسری منزل پر آ گئی وہ پلکہ اینڈ پر چلی گئی اور کہلے لے کہ یہاں ہے میرا کمرہ بھاگتے ہوئی پھر ایک اینڈ پر جا کر گیرلی کی طرح مڑ گئی میں تیزی سے اس کے پیچھے گئی کہ کہیں کسی اور کے کمرے میں نہ چلی جائے میں نے اسے کہا کہ رکو آہستہ چلو رات کا ٹائم میں سب سو رہے ایک میں بول بھی بڑا سنو رہی تھی کہ کوئی جاگ نہ جائے رات کا ٹائم تھا تو دو سوا دو بچ گئے تھے اس کے پیچھے جو ہی میں بھاگتے ہوئی گئی گیلٹی کی طرف اس طرف بھی باترو میریہ لکھا تھا ٹائلٹ تھے وہاں پر وہ بچی غائب ہو گئی میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی میرا خوف سے برا حال تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی یہاں پر گر جاؤں گی اس وقت میلے ایک دو بلیوں کی بھی آواز سنی وہ بلیے چھت پر میری پیچھے آگئی تھی میں نے پھر پلٹ کرنی دیکھا میں اتنا تیزی سے بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف آئی بہت تیزی سے جیسے میں سیڑھی اترتی جا رہی تھی مجھے پکائیتہ لگ رہا تھا کہ اس بچی کی آواز سے مجھے پھر آ رہی ہے وہ مجھے پھر پکار رہی ہے میں نے اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا میں نے دروازہ بند کر لیا دونوں رومیٹ سوئی ہوئی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں کام رہی تھی بستر پر جا کر لیٹی اور میں نے بلیکٹ اپنے اوپر کر لیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے مجھے کوئی دیکھ رہا مجھے اتنا خوف تاری ہو گیا میں آیتر کرسی پڑھنے لگی آیتر کرسی پڑھتے پڑھتے میرے کانوں میں ابھی بھی اس پچھی کی آوازیں گونچ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر نیچے آئی ہے اور آوازیں دے رہی ہے میں بہت زیادہ خوف صدا تھی میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا میں آیتر کرسی پڑھتی پڑھتی پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ لے گی میں سو گئی صبح کالیج آتے ہیں اور مجھے میری آنکھ کھلی وہ بھی کمرے میں وہ لڑکییں تیار ہو رہی تھی اس لیے میں بھی اٹھی جلدی سے ریڈی ہوئی اس وقت ہم لوگ کالیج چلے گئے کالیج سے جب ہم لوگ واپس آئے تو وہاں پر ایک آیا تھی وہ مجھے یہ کہنے کے لیے آئیں کہ کر لیے کمرہ آپ نے پلشفٹ کر لینا ہے وائرڈن نے بتایا کہ آپ نے فلان فلان کمرے میں جانا ہے اور وہ کمرہ بھی دوسری منزل پر ہے میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھ دی ہے وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے بوڑی تھی بیٹھ کی میرے پاس تو میں نے کہا کہ آنٹی میں نے یہاں پر کل ایک بچی کو دیکھا یہاں پر کوئی بچی بھی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بچی نہیں ہے یہاں پر تو ساری لڑکی ہے میں نے کہا کہ جو یہاں کی وائرڈن ہے ان کی بیٹی تو نہیں ہے تو وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں یہاں کی وائرڈن جو ہے وہ تو ایجرٹ ہے اور یہاں کے جو کوکیاں جو کھانا بناتی ہیں وہ بھی اچھڑے یہاں پر تو کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جس کی کوئی چھوٹی سی بچی ہو پہلے نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک بچی کو دیکھا ہے رات کو مجھے آوازیں دے رہی تھی اور کہہ دی تھی کہ مجھے اوپر میرے کمرے میں چھوڑ رہے اور ان پر جب وہ بھاگ کر گئی تو وہ غائب ہو گئی پہلے تو وہ میرے موں کی در دیکھتی رہی پھر کہتی نہیں نہیں مجھے نہیں پتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے بقاعدہ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی یعنی جیسے انسان جان چھوڑواتا ہے اور کچھ چھپا رہا ہوتا ہے اب شام ہو گئی ہم لوگوں کو کمرہ شفٹ کرنا تھا میں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اس کے بعد کچھ بیکس تھے وہ ایک مہا پر چوگیدار انکل تھے وہ بیکس سارے اٹھا کر اوپر لے کر گئے اوپر والا جو کمرہ تھا وہ جس طرف ماتھروم والا حصہ تھا تقریباً اس سے چھٹا کمرہ بنتا تھا مجھے رات والا منظر یاد آگیا میں بہت ڈر گئی میں کمرے میں گئی میں نے اپنا سامان وغیرہ سیٹ کیا اب جو میرے ساتھ والی لڑکی تھی اس نے کل آنا تھا آج اس کمرے میں میں نے اکیلے ہی سونا تھا یہ بھی ایک عجیب سا خوف تھا کیونکہ جو کچھ کل میرے ساتھ ہوا تھا وہ بلانا اتنا آسان نہیں تھا آج میری گھر بات ہوئی تو میں نے فیلان گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ بھی وہ پریشان نہ ہو جائے رات ہو گئی میں نے اپنی کچھ ٹیسٹ کی تیاری کر دی تھی میں وہ کر دی رہی پڑھتے پڑھتے مجھے ساڑھے مارا پونے ایک ہو گئے آج میں پہلے ہی جا کر وہ شمسے ہو آئی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا ابھی بھی لڑکی باہر بول رہی تھی باتیں چاہتے ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد موسم بڑا خراب ہو گیا جیسے آنتی سے چلے لے گی اور بارش شروع ہو گئی اس بارش میں بلیوں کی اتنی خوفنا کواسے تھی جیسے بلیے چیخ رہی ہے اس اسٹر میں بہت زیادہ بلیے تھی بتا نہیں کہاں سے آتی تھی وہ بلیے اتنی بلیے تھی کیونکہ وہاں پر لڑکییں کھانا کھاتی تھی کچھ پاہی سے کیٹین سے بھی لاتی تھی تو وہ ڈس پنٹ میں پھینک دیتی تھی وہ کھانے کے لیے بھی بلیے وہاں پر بہت آتی تھی اس کے علاوہ ان بلیوں کے ساتھ سے جیسے عورتوں کی لڑکیوں کی بھی آواز سے آتی ہے چیخوں کی ایسے بھی محسوس ہوتا تھا وہ ڈر تھا وہم تھا یا جو بھی تھا جیسے ہی اڑھائی پچھے کا ٹائم ہوا میری عادت ہی میں اپنے گھر میں بھی لیٹ سوتی تھی مجھے جلدی نیند آتی ہی نہیں تھی تو میں لیٹ کہ ہی چھوڑی دیر گزری ہوگی مجھے ایسے لگا جس طرح سے دروازے کے اوپر ہلکی ہلکی سے کوئی دستک دے رہے مقاعدہ دروازے کو کوئی نوک کر رہے پہلے میری میں نے زخور کر کے سننا چاہا باہر بارش بھی تھی اب بارش کم ہوگی تھی لیکن ہوا بھی بڑی تیز شر رہی تھی پھر مجھے لگا کہ جس طرح سے دروازے کو کوئی نوک کر رہے میں نے ہلکی سے آواز میں پوچھا کہ کون ہے باہر مجھے کوئی آواز نہیں آئی بلی کے بولنے کی آواز آئی اب یہ تو پوسیبل نہیں تھا کہ بلی دروازہ نوک کرے گی میں چھوڑ کر گی میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے بلکہ میک شور کیا کہ میں نے دروازہ نوک کیا ہے کہ نہیں میں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی اس کے فوراں باز سے پھر ایک دفعہ دروازہ نوک ہوا اب میں بہت زیادہ ڈر گئی جیسے دروازہ نوک ہوا اب تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تب ہی اگدم سے مجھے آواز آئی جس طرح سے وہ جو آیا ہے وہ ہے کہنے لگی کہ دروازہ کھولو تمہارا کچھ سامان نیچے رہ کے میں نے جب ٹائم دیکھا میں نے کہا یہ کونسا ٹائم ہے وہ جو وہاں پر مجھو آیا ہے اب میں جو کام کرتی ہے وہ اتنی رات کا کیسے اوپر آ سکتی ہے میرا دل نہیں بانا کہ میں دروازہ کھولو میں نے یہی پریٹینڈ کیا یہی شو کیا کہ میں سو رہی ہوں میں نے جواب نہیں دیا وہ جو دو سے تیر بر آوازیں دیتی رہی اس کے بعد بقائدہ لگا کہ جس طرح سے وہ چلی گئی ہے صبح جب میں جا کی میں کالیج سے آنے کے لیے جیسی میں سیکنڈ فرور سے نیچے آئی تو وہ سامنے صفائیہ کر رہی تھی میں ان کے پاس آئی اور میں نے آ کر کہا کہ آپ آتی رات کو اوپر آئی تھی میرا سمار دینے میرا کونسا سمار رہے گئے بڑی حرار ہو کر میرے موں کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا مطلب کونسا سمار مجھے نہیں پتا میں نے کہا کہ رات کو آپ آئی تھی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی تھی کہ میرا کوئی سمار رہے گئے انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا میں تو دس بجے کے بعد کمرے سے باہر کبھی آئی ہی نہیں ہوں دس بجے ہم لوگ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں جس وقت ہم لوگ کچن کلوز کرتے ہیں تو بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کوئی خواب دیکھا ہوگا وہ اپنا کام کرنے لیں گی اور میں کالج چلی گئی آج میں نے آکر جب گھر بات کی تو میرے گھر والوں کو ساری بات بتائی اب بھی بہت پریشان ہو گئی اور امی نے کہا کہ کلبو آئے گے اور آ کر تم سے ملے گے ابو جب اگلے دن آئے آج رات وہ لڑکی میرے ساتھ آگی تھی جو دوسری تھی اچھی خوش اخلاق تو اسے باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا جب وہ میرے کمرے میں آئی اس رات نہ ہو تو کسی نے دروازہ نوک کیا اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا اس کے بعد اگلے دن میرے ابو آئے ابو کو میں نے ساری بات بتائی ابو ادھر سے ہی ایک سائبل نے ان سے تعمیس لے کر آئے تھے حفاظت کا وہ تعمیس پہنے گلے میں پہن لیا وہ تعمیس پہنے کی دیر تھی اس کے بعد مجھے کبھی بھی کسی چیز نے نہیں ڈرائیا نہیں تو اکثر لڑکیوں سے ہم لوگ سکتے تھے کہ رات کڑھائے مگر وہ باہر نگرتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی کچھ پہلے اٹھ جاتی تھی کیونکہ رش زیادہ ہوتا تھا لڑکی زیادہ ہوتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ ہمیں وہاں پر ایک بچی نظر آتی اور وہ خائب ہو جاتی ہے اتنی وہاں پر خوفنا قسم کی بلیے تھی اس ہسٹر میں اور وہ ایسے آوازیں نکالتی تھی جیسے بقاعدہ رو رہی ہے اتنا شور بچاتی تھی اتنا شور بچاتی تھی کہ سونا مشکل ہو جاتا تھا بہت بار جو ہسٹر انتظامیہ تھے انہوں نے ان بلیوں کو نکالا بھگایا یہاں تک کہ نیواروں کی اوپر کانچ بھی لگائے کہ یہ آنے سکے وہ پھر بھی آ جاتی تھی جب میں چھٹی پر واپس گئی تو ان صاحب نے ان کے پاس دم کروانے گئی کیونکہ مجھے در لگتا تھا سوہیوے میں در چاہتی تھی جھٹکے سے لگتے تھے تو جب ان کو جا کر دکھایا دم کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہسٹر آسیف ست ہے بہتر یہ ہے کہ تم وہ ہسٹر چھوڑ دو کیونکہ جس جگہ پر چننات کا مسیرہ ہوتا ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہی ہوتے ہیں اور وہ تمہارے قریب تو نہیں آسکتی تو میں بلا نہیں سکتی لیکن اس کا اثر تم پر رہے گا وہاں پر لڑکی اکثر بیمار رہتی ہوگی کوئی نہ بھی مسئلہ بنتا ہوگا اور اکثر میں لڑکیوں سے سنتی تھی جو میری رومیٹ تھی وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ میرا سر بھاری ہو جاتا ہے میں جب بھی مغرب کے بعد بات روم والی سائٹ پر جاتی میرے کندے بھاری ہو جاتے ہیں اسے بخار رہنے لگ گیا بیمار رہنے لگ گئی اس کا دیکھ دیکھ کر تو میں واش روم میں گئی باقی واش روم جو تھے بیزی تھے جیسے میں باہر رہے وہ نہیں تھی مجھے بڑا غصہ آئے کہ وہ روم میں کیسے پہلے چلی گئی ہے تو جب میں روم میں آنے لگی تو میں نے اسی بچی کو ہم لوگوں کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا تھا جب میں اپنے کمرے کے پاس آئے تو وہ ایک دم بھاگ کر تو سیڑیوں کے طرف اوپر چلے گی تیسری منزل پر تو جب میں کمرے میں آئے میں نے اسے پوچھا کہ تم نے میرا انتظار ہی نہیں کیا اور تم آگئی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ تم نے مجھے خود آواز دی ہے میں ادھر کھڑی تیسے مجھے گہنے سے آواز دیا کہ آج جو کمرے میں چلتا اور میں نے تمہیں خود دیکھا بھی ہے بس جب میں نے اس کے موہ سے یہ پاس سنی میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے پھر اگلے دن ہی اپنے والدین سے کہا کہ مجھے اس ہسٹر میں نہیں رہنا یہاں پر بہت زیادہ چننات ہے پھر میرے ابو نے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر میرا ہسٹر چینج کروا دیا ابو نے میرے لئے ایک اور ہسٹر کا پتوبست کیا پھر میں وہاں پر شفٹ ہو گئی وہاں پر میرے ساتھ ایسا کوئی قصہ کبھی بھی نہیں ہوا اگلے مجھے کالیج میں میری وہ رومیٹ ملتی تھی اور وہ یہی بتاتی تھی کہ ہسٹر سے رات بھر بلینوں کی اور لڑکیوں کے چھیکنے کی آواز سے آتی ہے بتا نہیں وہ حصل کیسا تھا وہاں پر کیسے لڑکیاں رہتی تھی کیا وہ ان کو خوف نہیں آتا تھا یا ان کو کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا ایک دور لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہوئے بھی تھے پھر وہ مجبور تھی وہ کہیں شفٹ نہیں ہو سکتی تھی موف نہیں ہو سکتی تھی تو یہ میری ایک کہانی تھی وہ شکریہ ہمارا آپ کا بہت سے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو آسیب صدا ہوتی ہیں جہاں پر ایسے ایسے جنات ایسے ایسے مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں جو چند لوگوں کے اوپر اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں اب وہ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے شاید وہ لوگ کچھ زیادہ ہی بچپن سے کچھ آسیب صدا ہوتے ہیں یا ان کے پر ان مخلوقات کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے پھر ایسے لوگوں کو وہ چیزیں زیادہ نظر بھی آتی ہیں آپ بھی اپنی ہورر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی روشین میں 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ نے اچھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں نانچی کی کہانیوں میں آج کہانی ضرور آئے گی اس کو وزٹ کریے گا اور بلکل وہاں پر مجھے زیادہ زیادہ بھی 150 سبسکرائبرز اور چاہیے تو پلیز وہ جردی سے میرا ٹارگٹ کمپلیٹ کروائیں میرے اس کو بھی اپلائے کرنے بوریٹائزیشن کے لیے خونی سٹڈے میں انشاءاللہ کل سٹوری آئے گی اس کو وزٹ کریے گا میرا کچھ گلہ خراب تھا فلو تھا جس کے وجہ سے میں ریگولر سٹوری نہیں دے پاری تھی لیکن اب ریگولر سٹوریز آئیں گی اور میرے خوفناک کا ہریوں پر ونٹر سپیشل ہورر سٹوریز سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اب آپ کو ونٹر سپیشل ہورر سٹوریز ہی ملیں گی سکیری دو ٹیرز میرے سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں ان سپورٹ کریں ہورر سٹوریز میرے بھائی کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں ان سپورٹ کریں اپنا بہت سے خیال رکھے گا اپنی دھیرو دعووں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھے گا thank you for listening my stories stay tuned اللہ حافظ